بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس یونٹ نمبر فور ہمارا کنٹینیو تھا ایک پیراگراف کل ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج یونٹ نمبر فور کا سیکنڈ پیراگراف کنٹینیو ہوگا اور آپ پیج نمبر اوپن کیجئے تھائٹی ایٹ کٹس اینڈ سکریپ سے آن ورڈ ہوج ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ پیراگراف نمبر ٹو کافی پرولانگ ہے اور اس پیراگراف کے اندر اس کی سب ڈیویجنز بھی ہیں ہیڈنگز کے ساتھ تو ہم اس کی فردر ڈیویجن اور ون ٹو تی کے ساتھ بنا لیتے ہیں پیراگراف نمبر ٹو فرسٹ ہیڈنگ ہے کٹس اینڈ سکریپس کٹس کہتے ہیں جی زخم کو یا چوٹوں کو اور سکریپس کہتے ہیں خراشیں زخم اور خراشیں یا چوٹیں یا خراشیں ہینڈلنگ نمٹنا دیکھ بھال کرنا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے مائنر معمولی یا چھوٹے ایکسیڈنٹس حادثات ایٹ ہوم اور آن دا روڈ ڈیویلپس پیدا کرتا ہے سینس شعور آف کرائیسز مشکلات منیجمنٹ سنبھالنا گھر پر یا سڑک پر معمولی حادثات سے نمٹنا مشکلات کو سنبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے دس میں یہ کر سکتا ہے پریپیر تیار پیپل لوگوں کو ٹو ٹیکل دیکھ بھال کرنا یا نمٹنا with unexpected غیر متوقع ایمرجنسیز ہنگامی حالات with great confidence پورے اعتماد کے ساتھ یہ لوگوں کو پورے اعتماد کے ساتھ غیر متوقع ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے تیار کر سکتا ہے مائنر معمولی cut send scrap usually عام طور پر do not need ضرورت نہیں ہوتی to go to the emergency room emergency room شعبہ حادثات معمولی چوٹوں اور خراشوں کو عام طور پر شعبہ حادثات میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی yet تاہم proper مناسب care احتیاط is essential ضروری ہے to avoid بچنا infection تاہم زخم کی خرابی کو کہتے ہیں جی تاہم اور دوسری complications پیچیدگیوں سے تاہم تاہم اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے مناسب احتیاط ضروری ہے فالونگ درج زیل گائیڈ لائنز ہدایات can help you آپ کی مدد کر سکتی ہیں to handle نمٹنا کرائسز مشکلات سے and take care اور خیال رکھنا of all سب کا درج زیل ہدایات مشکلات سے نمٹنے اور سب کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں پیرا گراف سنیے گا جی دوبارہ سے handling minor accidents at home اور on the road develop a sense of crisis management گھر پر یا سڑک پر معمولی حادثات سے نمٹنا مشکلات کو سنبھالنے کا شعور پیدا کرتا ہے دس میں prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence یہ لوگوں کو پورے اعتماد کے ساتھ غیر متوقع ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے تیار کر سکتا ہے minor cuts and screbs usually do not need to go to the emergency room معمولی چوٹوں اور خراشوں کو عام طور پر شعبہ حادثات میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی yet تاہم proper care is essential to avoid infection complications تافن اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے مناسب احتیاط ضروری ہے following guidelines can help you to handle crisis and take care of all درج زیل ہدایات مشکلات سے نمٹنے اور سب کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں پیٹا اس paragraph کو آپ نے writing لے آنا ہے کسی بھی طرح کا کوئی question ہو تو آپ ضرور share کر لیجئے گا dictation کا خاص طور پر خیال رکھئے گا کیونکہ آپ 8 marks کا important question ہوتا ہے کل بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی next paragraph ملاقات کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ